خیالات اسی وقت آجاتے ہیں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی نپٹانا ہے پتہ نہیں کسی کا پیسہ بھزاوا ہے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے کسی کو کچھ کرنا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کے کام کاج جو پورے انسان اس سے پہلے دس منٹ پہلے بیٹھا ہو کوئی کام نہیں ہوتا فالتو بیٹھا ہوگا بیچارہ جیسے ہی نماز پہ جانے لگے گا ساری دنیا کے کام آ جاتے ہیں تو کوئی بند خدا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا جتنا تیز دماغ نماز کی وقت میں چلتا ہے دوسرے کاموں میں اگر باقی وقت میں اتنا چلتا تو ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو وہی ساری چیزیں جو پتہ نہیں کتنی دماغ میں آ رہے ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں پھر وہی بیکار بیٹھا سب سے پہلے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا اس کا علاج آپ کیسے کریں اس کا علاج آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ بھئی جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے خیر العمل کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے اچھا کام سب سے اچھا کام جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے اس سے اہم کام کوئی ہو سکتا ہے کیا نہیں بھئی آپ بزنس کریں گے بزنس سے حق حلال کی کمائی کریں گے اس حق حلال کی کمائی سے بچوں کو پا لیں گے اس سے آپ زیارتوں پہ جائیں گے اس سے آپ حج پہ جائیں گے لیکن اس رزق حلال کو بھی خدا نے خیر العمل نہیں کر مثلا میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ فنہ کام میری ذمہ داری تھی تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو کام میرے دماغ میں آیا ہے یہ خیر العمل ہے یا نماز خیر العمل ہے کونسے چیز خیر العمل ہے تو نماز خیر العمل ہے اس سے زیادہ خدا نے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی ہے میرے اس لئے تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سب سے اہم کام اس کے بعد ایک اور طرح سے بھی سوچ سکتا ہے بھئی کہ اب جو میں جانے والا ہوں یہ خدا کے سامنے جاؤں گا جس کام کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوں اس پہ اختیار کس کا ہے میرا ہے یا خدا کا ہے خدا کا ہے اچھا میں یہی ڈر رہا ہوں نا کہ میں نماز پڑھوں گا اس کام کو بھی سوچنا چاہیے اس کی اہمیت ہے تو اپنے آپ سے کہے کہ جتنی بھی اہمیت ہے خدرت تو خدا کی ہے اس نماز میں میں خدا کے سامنے جانے والا ہوں اس سے زیادہ اہم کام کون سا ہوگا تو پہلا پوائنٹ جو پکڑنے کا ہے وہ اپنے دماغ کو اس پہ پکڑنے کا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ خدا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے پھر میں ایک اور پوائنٹ بھی اس کے اندر اضافہ کروں گا مثال کے طور پر ٹریکٹیکل مثال دوں مثال کے طور پر بھائی میں یہاں پہ نکلتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ایک اور مجلس پڑھنی ہوتی ہے اس سے گھنٹے دو گھنٹے پہلے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو میرے دماغ میں کیا آئے گا کیا بھی دو مجلسیں پڑھنی ہیں اس کے جو تیاری ہے وہ میرے دماغ میں آئے گی صحیح ہے تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہوں کہ جو کچھ بھی ہے یہ جو میں سوچ رہا ہوں اب میں نے مجلس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکے گی مجلس بھی پڑھوں گا تو کس کی دیوی طاقت سے پڑھوں گا کس کی دیوی خدرت سے پڑھوں گا یہی خدا ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو اپنے ذہن کو پہلے اس پر تھوڑا سا کنونس کریں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذماغ اس وقت ان باتوں کو ایکو کرے کہ دیکھو بھئی یہ بات صحیح ہے خیر العمل تو نماز ہے بزنس ہے بچے ہیں باقی کچھ ہے وہ خیر العمل نہیں ہے خیر العمل یہ ہے پھر جو بھی عمل ہے طاقت تو خدا کی ہے خدرت تو خدا کی ہے نماز میں خدا کے سامنے ہوں اگر اس کو بگاڑ لیا تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ طاقت تو خدا کی ہے خدرت ساری خدا کی ہے تو مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ کام بھی صحیح ہو جائے اور پھر ایک اور بات اپنے ذہن میں سوچئے گا بہت پوزیٹیف ہو سکتا ہے وہ کیا ہے مثلا میں اگر بزنس کروں گا پیسہ کماؤں گا وہ جو پیسہ کماؤں گا اس کی برکت کون دے گا خدا دے گا میں کسی بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا کیا ہوگا کیسے ہوگا اس بچے کو تربیت کون دے گا خدا دے گا یہ جو نماز ہے یہ سب سے اچھی انویسمنٹ ہے اگر اس کو صحیح کرلو خدا باقی سب کو صحیح کردے گا تین پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں لاسکتے ہیں نمبر ایک یہ خیر العمل ہے اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں نمبر دو جو کرنے والا ہے وہ خدا ہے باقی چیزیں جو بھی کرنی ہیں وہ بھی اسی خدا نے کروانی ہے دو بات ہیں اور نمبر تین بات ہے کہ جس چیز کی خاطر میرا دماغ نماز سے ہٹ رہا ہے اس کو صحیح کرنے والا بھی خدا ہے تو اگر میں ادھر صحیح کرلو خدا اسے بھی سنبھال لے گا اور اگر خدا نہ کرے میں نے اس کو خراب کر دیا شاید سزا میں خدا اس کو بھی خراب کر دے گا وہ بھی ہاتھ سجائے گا تو اس کو صحیح کرو تو پہلا پوائنٹ تو عزان محترم یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ تین پوائنٹس اپنے ذہن میں نماز کی طرف کھڑے ہو کر سوچنے کہ بھئی یہ جو میں کرنے والا ہوں اس کی اہمیت یہ ہے درود بھیجے گا محمد وعالم آمد اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے قبلہ رخ آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے آیت اللہ بہجت ظاہر ہے یہ لوگ اساتید فن ہیں اس فن کے صرف استاد نہیں ہیں بلکہ شیخ الاساتید ہیں استادوں کے بھی استاد ہیں بہت قدیم لوگ تھے انہوں نے بہت مہارتیں حاصل کی ہیں اس کے اندر اتنا ماہر آدمی ایک نسخہ دے رہا ہے اب اس نسخے کی ویلی ہونی چاہیے وہ نسخہ کیا ہے اس سے پہلے کہ میں نسخہ ارز کروں ایک اور پوائنٹ ارز کر دوں ہمارا ذہن کہتا دس منٹ نہیں میں پانچ منٹ پہ پڑھ لیتا ہوں ہمیشہ اپنے ذہن سے کہیے گا میری زندگی میں کوئی دس منٹ اس سے اچھا نہیں آئے گا یہ جو دس منٹ ہے نا یہ ساری زندگی صحیح کریں گے دس منٹ نہیں پندرہ ہونے دو کوئی بات نہیں اس سے ساری زندگی صحیح ہونے نہیں ہے تو وہ جو دماغ کے اوپر کلوک بجتی رہتی ہے نا کہ دس نہیں پانچ منٹ میں کرلوں آٹھ منٹ میں کرلوں اس کو آپ ایسے شکست دیں اس سے کہیں میری زندگی کا کوئی دس منٹ اس سے اچھا نہیں ہے اس کو لگانے دو اچھا صبح بھی یہی کر سکتے صبح کے وقت سب سے زیادہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے بچے آدھی آنکھ کھول کے فجر بڑھتے ہیں اب تو بارس ہو جاتے ہیں اب میں بچوں سے بات ہی نہیں کروں گا بچے تو بچے ہوتے ہیں میں تو اپنے جیسوں سے بات کروں گا جو بڑھ گئے ہیں بڑھے ہو گئے ہیں ان سے میں کہوں گا آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی دس منٹ ایسا نہیں آئے گا اس پہ انویسمنٹ کریں اس دس منٹ کو اچھا کریں آپ کی ساری زندگی اچھی ہو جائے گی تو یہ تین چار پوائنٹ سوچ لیے اب میں آتا ہوں عیت اللہ علیہ السمہ بہجت کے نصیحت کی طرف وہ فرماتے تھے فرمایا انہوں نے ایک جگہ پر پڑھاوا بھی ہے کہا بھی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے نیت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وقت کے امام سے مدد مانگیں اللہ افراد وقت کے امام سے مدد مانگیں آپ نماز کے لیے تکبیرہ کہنے والے ہیں آپ نے سارے دماغ میں لے آئے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ خدا کے سامنے ہے سب سے اہم کام یہی ہے اس سے قیمت دس منٹ نہیں آئیں گے اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جس انداز میں وقت کے امام کو پکارتے ہوں آپ کے اپنے اوپر یا امام العاصر یا صاحب الزمان جو بھی لقب سے آپ پکارتے ہوں مثلا ادرکنی میری مولا میری مدد کرے ہیں آپ اردو میں کہنا چاہیں اردو میں کہیں عربی میں کہنا چاہتے ہیں عربی میں کہیں جس سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو وہ آپ کہہ دیں اور امام سے کہیں کہ مولا نصرت فرمائے چونکہ یہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے اس نماز کے اچھے ہونے سے میری دنیا اور آخرت سہی ہو جائے گی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یا علی مدد کہنا چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور اولاد علی کو مدد کے لیے بکارنا چاہیے آپ جیسے آج اللہ بحجت نے فرمایا کتنی کتنی to the point بات کہی کہ بھئی یہاں پکار ہیں آپ اب آپ نے پکار لیا اب آپ تکبیرہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے تکبیرہ میں کیا کرنا ہے یہ جو تین چار point بہت important اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج رات سے مثلا اللہ مجھے اور آپ کو سعادت دے کہ ہم رات کی نماز پڑھیں تو اس کو practice میں ضرور لائیے اور مثلا واجب نمازوں میں تو قطعن کر لیں مستحب میں بھی کر سکتے ہیں لیکن واجب نماز تو ضرور ایسی کریں تاکہ آپ practice ہو آپ کی اور ہماری ہمیں پتا چلے بھئی ان تعلیمات میں اثر ہے یا تعلیمات میں اثر نعوذ باللہ نہیں ہے پتا چلنا چاہیے تو آپ کر کے دیکھئے اس کے بعد جب آپ تکبیرہ کہنے لگیں اور آپ تکبیرہ کہنے لگیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ کھڑے صحیح ہوں بعض وقت بدقسمتی سے ہم لوگ practice نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے صحیح کھڑے کیسے ہونا ہے صحیح کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی humble نیس ہونی چاہیے کھڑے ہونے میں کوئی توازو ہونی چاہیے انکساری ہونی چاہیے مثال کی طور پر اہلِ بیت نے اس کو بیان کیا کہ بھئی کیسے کھڑا ہوا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے پنجے قبلے کی طرف بہت بہت ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں یوں کھل جاتے ہیں نارمل ہی ہم لوگ ایسی کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ایک جیسا ہوگا سیدھے پاؤں سے کھڑے ہوں تھوڑا سا مشکل ہوگا شروع شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا جب انسان کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن انہوں نے کہا آپ ایسے کھڑے ہوں اور اپنا وزن دونوں پاؤں پہ اوپر ڈال کے کھڑے ہوں اب ممکن ہے کسی کو مشکل ہو کوئی شروع میں نہ کر سکے تو جتنا کلوز کر سکتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو اس میں ہنبلنس آتی ہے انکساری آتی ہے انسان کے لئے جب تکبیرہ کے لئے کھڑے ہونے لگے تو ایسے کھڑا ہو اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لے بن کر لے زانو پہ رکھ لے خدا کے سامنے توازو دکھا کہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھائے کان تک لائے انگلیوں کو کھولے اعتراف کرے خدا ہے میں زلیل ہوں خدا ہے میں تیرے سامنے فقیر ہوں میں تیرا حقیر بننا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں اعتراف کر رہا ہوں ایک لحظے کے لئے کم سے کم اللہ کی عظمت اس کی جلالت کھبریائی اپنی حقارت اپنی خدا کے سامنے معصیت نافرمانی ان سب کو ذہن میں لے کر آئے خدایہ تو بلند عظمت تیرے لئے ہم تیرے حقیر بن دیں اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تُو سنے یہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا اعتراف اللہ اکبر اور اس اعتراف کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ آ جائے اسی طرح ٹانگیں سیدھی ہاتھ زانو کے اوپر تھوڑا سا نظریں چھکائے سجدگا کی طرف نظریں رکھیں یہ جو کھڑے ہونے کا انداز ہو انگلیاں سمیٹی بھی ہوں انگلیوں پہ ضرور کنٹرول کیجئے گا اس میں ایک پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لئے وہ کیا ہے جتنا ہمارا باڈی پہ کنٹرول بڑھے گا ہمارا دماغ پہ کنٹرول بڑھے گا جتنا آپ باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں گے تو مثلا انگلیاں یوں کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے لیکن آپ جمع کر کے رکھیں روایت میں بھی آیا ہوا ہے جمع کر کے رکھیں زامو پہ رکھیں سائٹ میں نہیں رکھیں زامو پہ سامنے رکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کا کنٹرول بڑھے گا تو پہلے باڈی پہ کنٹرول کریں گے اس سے دماغ پہ بھی خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اس پریکٹس کو لے کے چلیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس کو اتنے پہ ہی رکھوں کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو ہم اس کو رکوع اور سجدے کو بھی بیان کرنے ہی کوشش کریں گے لیکن گزارش آپ سے یہ ہے جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں آرز کر چکا ہوں ہمارے بیان میں تو نقص بہت زیادہ کمزوری ہمارے بیان میں بہت زیادہ ہے لیکن آپ عمل ضرور کیجئے گا آپ کوشش ضرور کیجئے گا کہ آپ نے ایسے ہی کھڑا ہونا اور جس طرح سے تین چار پوائنٹ عرض کیے گئے ہیں ہر نماز سے پہلے ان پوائنٹس کو نیت کرنے سے پہلے سوچ نے اور وقت کے امام کو اپنے وقت کے امام کو پکارنے سے پہلے پنجتن کو پکارنا چاہیے ایسے بھی تذکرہ موجود ہے تو مثلا ہمارے پاس عبارت موجود ہے یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی کہ پنجتن کا نام لے پھر وقت کے امام کو پکارے اور کہے کہ مولا آپ میری نصرت فرمائیں امید ہے کہ اس طرح سے جب ہم نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر اثر ہوگا اور نماز ہمیں اور زیادہ مفاہم دے گی میں نے جیسے کیا